معروف عذیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور قولم نگار احمد ندیم قاسمی کا شمار ترقیب سن تحریک سے واوسطہ نمائع مصنفین میں ہوتا تھا اور اسی وجہ سے دو مرتبہ گرفتار بھی ہوئے اور پابندے سلاسل بھی رہے دھیمے لہجے اور سنجیدہ شخصیت والے قاسمی صاحب نے اپنی نوے سالہ زندگی میں پچاس سے زائد کتابیں تصریف کی پاکستانی عذب کی اہمہ جاہت عذبی شخصیات میں شمار ہونے والے احمد ندیم قاسمی ایک بے مثل شاعر بھی تھے جبکہ ان کے قلم سے نکلے ہوئے افسانوں نے اردو فکشن پر بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں شاعری کو اپنا پہلا عشق ماننے والے قاسمی کے الفاظ کی بے ساختگی نے عذب کی دنیا میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں 20 نومبر سن 1916 کو زلہ خوشاب میں پیر غلام نبی کے گھر پیدا ہونے وارے احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا گورنمنٹ سکول قیملپور میں ابتدائی تعلیم کے بعد سن 1931 میں گورنمنٹ ہائی سکول شیخ اپورہ سے میٹرک اور سن 1935 میں صادق ایجیٹرن کالیج بہاولپور سے بی اے کیا قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات پھری تھی جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آئی لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی جنہوں نے قاسمی کو لاہور میں سائٹل کرنے میں کافی مدد کی قاسمی بھی اختر شیرانی کی شائری کے گرویدہ تو پہلے ہی سے تھے لیکن ان کے مشفقانہ رویہ نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا یاد رہے کہ اختر شیرانی اپنی کسرت مانوشی کی وجہ سے جانے جاتے تھے لیکن ان کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود احمد ندیم قاسمی نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی ان کی طبیعت میں لاوبالی پنایا اس سے ان کے مزاد کی استقامت اور خود پر قابو رکھنے کی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے انہی دنوں احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی جنہوں نے انہیں اپنے مہانہ رسالے پھول کی ادارت کی پیش کشکے جو قاسمی نے قبول کر لی پھول بچوں کا رسالہ تھا اس کی ایک سالہ ادارت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی جو بے حد مقبول ہوں قاسمی صاحب کی شائری کی ابتداثر انیس سو اکتیس میں ہوئی جب مولانا محمد علی جوہر کا انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سر وقت پر شائع ہوئی قاسمی نے لفظوں کی بے ساخت کی سے عدبی دنیا میں انمٹ نقوش چھوڑے سادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، اسمت چکتائی اور غلام عباس جیسے افسانہ نگاروں اور چوٹی کے ہم اثر شعراء کی موجودگی میں ان دونوں اصنافیں اپنی پہچان بنانا معمولی بات نہیں تھی ان کی نظم، نہ محبت، نہ سباحت فانی، یہ سمندر ہیں صدا و توفانی کو روبینا بدر نے نہایت خوبصورت انداز میں گا کر لافانی بنا دیا ہے احمد نظیم قاسمی کی غزلیں ایک نئی قیفیت سے دوچار کرتی ہیں تو ان کی نظمیں بھی پڑھنے والوں پر سوچ کے نئے دریجے کھول دیتی ہیں شائری احمد نظیم قاسمی کا پہلا عشق تھی لا تعداد خوبصورت غزلوں اور نظموں کے خالق ان کے کچھ اشار تو اس قدر زبان زدے خاص و عام ہیں کہ انہیں ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہوئی جیسا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریاء ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا احمد نظیم قاسمی کا انتقال دس جولائی سن دوہزار چھائے کو نوے برس کی عمر میں مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہو جانے سے لاہور میں ہوا ان کی گران قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ امتیاز سے نواز آ گیا تمام عمر قلم کی خدمت کرنے والے قاسمی صاحب نے پچاس سے زائد کتب سترہ افسانوی مجموعیں اور چھے شیری مجموعیں لکھے تنقید و تحقیق کی تین کتابوں کے علاوہ ترتیب و ترجمہ کی چھے کتابیں اور بچوں کے لیے بھی بہت کچھ لکھا جس کا انتخاب تین کتابوں کی صورت شائع ہوا بھارتی فلم انڈسٹری کے کئی سپر ہٹ گانے لکھنے والے مقبول ترین شائع گلزار احمد ندیم قاسمی کو اپنا استاد مانتے تھے اور ان کی وفات پر گلزار ہی کی کہی گئی نظم بابا واقعی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا حق ادا کر دیتی ہے گلزار کہتے ہیں کہ ہواس کا جہان ساتھ لے گیا وہ سارے بادبان ساتھ لے گیا بتائیں کیا وہ آفتاب تھا کوئی گیا تو آسمان ساتھ لے گیا کتاب بند کی اور اٹھ کے چل دیا تمام داستان ساتھ لے گیا میں سجدے سے اٹھا تو کوئی بھی نہ تھا وہ پاؤں کے نشان ساتھ لے گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا